صلو اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے قتمع میں ایک مرفہ جھوم کے درشف پلئی یے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و السلام علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم آئیے انات پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے چند شئر ملاجعہ فرمائیں تجھے رب نے ایسا بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے رب نے ایسا بنایا محمد تیرا کوئی سانی نہ سایا محمد گئے پہنے نالین ارشے بری پر یہ رتبہ کسی نے نہ پایا محمد گئے پہنے نالین ارشے بری پر یہ رتبہ کسی نے نہ پایا محمد ایک مرد تو آدوشی پر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو جاتے ہیں اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں مصطفی بناتے ہیں مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں مصطفی بناتے ہیں جنتی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں شہر ملہدہ فرمائیں آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں مصطفی بناتے ہیں امتی مدینے میں امور بھر کروں گا میں ناوکری مدینے میں آپ اگر بھولا لیں گے اپنے گھر کی چوخٹ کو سرنا مل کے دیکھوں گا اپنے گھر کی چوخٹ کو پھرنا مل کے دیکھوں گا اپنے گھر کی چوخٹ کو پھرنا مل کے دیکھوں گا مصطفہ مصطفہ عطا کر دیں مصطفہ عطا کر دیں ایک جھوپڑی مدینے میں مصطفہ عطا کر دیں یہ آخری شرح ہے میں نبی کا عاشق ہوں کٹ بھی اگر دوگے میں نبی کا عاشق ہوں کٹ بھی اگر دوگے روحو میری روحو میری چپکے سے جائے گی مدینے میں اس لیے تو جاتے ہیں امت مدینے میں مصطفہ بناتے ہیں اسلام علیکم لوگیں ڈیو 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 ڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْأَقْصَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ صَلْغَ اللَّهُ الْعَلِيُّ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ الْرَبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَلْحَنْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَلَمِينَ کچھ ارض مارس سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام وخیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز حقیدت گنبت خزنہ میں آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات اور ارباح نافضہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم جم کر درود پاک کا حدیان چوکا بہت زمان پڑھے وحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ازان ملت اسلامیہ آپ تمامی حضرات کو شبہ معراج مبارک ہو آج کی شب ستائیسویں رجب کی شب ہے اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا دور چیزیں ہیں ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس نے اللہ نے اسراء اسراء کا لد استعمال فرمایا اسی سے علماء نے اسے سفر اسراء فرمایا اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو رات کی سیر کرنا کھا پی کر ہم تھوڑا سا ٹہن لے نکلتے ہیں اور کھا پی کر ہم تھوڑا گھومنے نکلتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں سے فاتک تک ہی ایک چکر مار کر آ جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تھوڑا سا اور راتری بازار تک جا کر آتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لیونسی کوئی تک پہنچ جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ ساری تفریحات ہیں کچھ ناما کی چائے والے روز ہیں روز والے ناما کی چائے کا ایک چکر لگاتے تھے تو یہ کھانے کے بعد کی ہماری تفریحات مون فریش کرنے کے لئے مین فریش کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تفریح کروائی ایک سفر کروایا اور یہ سفر میں نے جمعہ میں بیان کیا اگر آپ لوگوں نے میرا جمعہ کا خطاب سنا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے ایسا عظم و شان سفر کہ کائنات میں اس سے زیادہ لمبا سفر کوئی نہیں کسی نے نہیں کیا اور اس سے زیادہ عظم و شان عظمت والا سفر بھی کوئی نہیں سفر کیوں کروایا میں نے دو حکمتیں بیان کی تھی جمعہ میں آپ لوگوں نے سنی ایک حکمت تو یہ اجمالی بتا دیتا ہوں ایک حکمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ آج تک جس نے جو کچھ نہیں دیکھا آج میں اپنے محبوب کو وہ سب بتا دوں آج تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کبوبیش انبیاء اکرام آئے اور انہوں نے پیغام دیا امتوں کو بتایا سمجھایا جو کچھ بتایا سمجھایا انہوں نے جو کچھ نہیں دیکھا میں اپنے محبوب کو وہ سب بتا دوں ایک وجہ یہ تھی دوسری حکمت یہ تھی جو میں نے جمعہ میں بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجید آتے غمگین تھے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں سن نبوت دس دس سن نبوت نبوت کے اعلام کے دسنے سال تو سن نبوت دس اسے عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال کیوں؟ اس لئے کہ ابو طالب کا انتقال ہوا پانچ دن کے بعد سیدہ خضیت القبرہ کا انتقال ہوا پندرہ دن بعد طائف تشریف لے جائے تو مارا پیٹا لہلوہان کر دیا تو بڑا غم تھا بڑے رنجیدہ تھے اللہ نے ان غموں کو دور کرنے اور اپنے محبوب کی تسلی کے لیے آپ کو محراج کا سفر عطا فرما دیا ہے محبوب آجاؤ تھوڑی سی تفریح ہوگی نا مائن فریش ہو جائے گا دل کی تسلی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سفر کروایا حالانکہ اللہ نے ایک تیسری حکمت اس صورت میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ سفر کیوں کروایا رب فرماتا ہے لِنُورِ يَهُ مِنْ آیَاتِنَا لِنُورِ يَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں تو اب یہ نشانیاں کیا کیا ہیں اتنا لمبا سفر لاکھ کے تھوڑے سے حصے میں یہ بھی ایک نشانی ہے یہ عظیم و شان نشانی ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے محبوب میں نے تمہیں کرا کر دکھا دیا یہ عظیم نشانی ہے دوسری نشانی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام جو اب تک دنیا میں آ کر چلے گئے محبوب سب کو آپ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے سارے سب بستہ پیچھے کھڑے ہیں اور سرکار مسلح امامت پر کھڑے ہیں اور خود سے کھڑے نہیں ہوئے جبریلی امیر نے ہاتھ پکل کر کھڑا کر دیا رسول اللہ آگے بڑیئے امامت فرمائیے نماز اقصہ میں تھا یہی صرف آیاں ہو مانے اول و آخر یہ اول آخر ہول اول ہول آخر حضور ہی اول بھی ہیں حضور ہی آخر جو پہلا ہوگا وہ لاشت نہیں ہو سکتا جو لاشت ہو وہ فشت نہیں ہو سکتا یہ کیسا لاشت اور فشت ہے کہتے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی صرف یہی راز تھا کیا راز تھا آیاں ہو ظاہر ہو مانے اول و آخر کہ پیچھے ہیں دست بستہ حاضر کہ پیچھے ہیں دست بستہ حاضر جو سلطنت کر چکے تھے جو پہلے سلطنت کر چکے تھے پہلے سلطنت کر کے گئے باشات حکومت کر کے گئے آج سب کے سب پیچھے حاضر کھڑے ہیں یہاں اللہ نے ایک میں کچھ بات یاد آئی تو بتا ہوں یہاں اللہ نے اپنے انبیاء اکرام سے ایک وعدہ لیا تھا اس وعدے کی تکمیل فرمائی ہے تکمیل فرمائی ہے اللہ نے اپنے مقرب انبیاء و مرسلین سے وعدہ لیا اہد میساق جسے کہتے ہیں ہم سے بھی لیا تھا ہم سے سب توحید کا لیا توحید کا کہ بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سوہب نے کہا سب ٹوٹل آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان نے کہا بھلا یہاں کے بھول گئے یہاں آ کر بھول گئے لیکن وہاں تو کہا بھلا ہاں ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے یہ ایک بڑا پیارا سسٹم ہے یہ ایک بڑا پیارا اور اچھا سسٹم ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں عالم ارواح میں ہم نے کیا کیا وہ بھول گئے اس میں تھوڑا نقصان ہوا اس میں تھوڑا نقصان ہوا وہ بھولے تو نقصان ہوا کہ کچھ کوفار و مشرقین ہوئے وہ بھول گئے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے تو بھول گئے تو نقصان ہوا ان کا خیر ہم بج گئے اس نقصان سے لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ جب یہاں دنیا سے پھر واپس جائیں گے آخرت کی طرف تو پھر دنیا بھول جائیں گے پھر دنیا بھول جائیں گے تو وہ ٹینشن نہیں رہے گا کہ اس سے دشمنی تھی اس نے یہ کہا تھا اس نے وہ کہا تھا یہ کوئی ٹینشن نہیں رہے گا وہ دوست تھا میرے دوست کیا کیا ہوگا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا وہ سارے ٹینشن یہاں بندہ چھوڑ کر جائے گا گیا اب صرف اپنا ٹینشن لے کر بیٹھا ہے قبر میں بس اتنا ہی یہ نہیں سوچے گا کہ میرے بیوی بچے کیا کر رہے ہوں گے وہ یہ سوچے گا یہ کوئی بھی آتا نہیں ہے کوئی بھی حیثال سواب کے لیے آتا نہیں ہے میری قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آتا کوئی حیثال سواب کرتا نہیں کہا میں نے برباد کر دی اپنی لائف پوری زندگی برباد کر دی محنت کر کے کما کما کر پسینہ گرا کر خون پسینہ کی کمائی جن پر خرچ کر دی آج وہ سواب بھی نہیں بھیجتے وہ ایک یاسین پڑھ کر بھیجنے کے لیے تیار نہیں میں نے اپنی پوری جان لگا دی جن کے لیے وہ ایک یاسین بھی پڑھ کر نہیں بھیجتے اتنا اپنا تینشن رہے گا باقی سارے دنیا کے تینشن بھول جائے گا وہ میں نے اتنا روپیہ بینک میں رکھا تھا وہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں وہ اتنا پیسہ وہاں چھپایا تھا وہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں کہیں کوئی اور نہ لے یہ سب تینشن نہیں ہوگا ہم سب بھول جائیں گے تو یہ بھی ایک اچھا فائدے کی بات ہے یہ بھی فائدے کی بات برحال تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلو اللہ تعالیٰ یہ عظم الشان معجزہ سفر مہراج عطا فرمایا یہ اس کی حکمتیں تھی جب مہراج کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد جبریل امین سے ایک رات فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے کر آؤ جبریل امین حد میکائل کو لے کر یہ ساتھ چھوٹتا نہیں ہے یہ جبریل و میکائل کی دوستی بڑی پکھی ہے یہ ساتھ چھوٹتا نہیں جہاں کہیں اللہ بھیجتا ہے جبریل جاؤ تو محبوب کی بارگاہ میں آنا آتا ہے تو جبریل میکائل کو بھی ساتھ لے کر آتا اپنے ساتھ میں جاتا ہے شک کے صدر کرنا تھا سرکار ابھی چھوڑے بچے ہیں سینہ چاپ کرنا تھا تو جبریل امین ہے ساتھ میں میکائل بھی ہیں ساتھ میں میکائل بھی ہیں اور آئے ہیں تو میکائل پانی لاکر دیتے ہیں جبریل سینہ چاپ کر کے تلیجہ نکال کر دل نکال کر آپ کا دل دھوتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں پھر ہاتھ فیر کر برابر کر دیتے ہیں لیکن میکائل ساتھ ہے اچھا پہلے بات بھی کر رہے ہیں آپس میں میکائل پوچھتے ہیں یہ وہ ہیں جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہ ہیں اچھا یہی کہاں یہ وہ ہیں اس امت کے آخری نبی آخری رسول یہ ہیں اچھا اللہ نے ان کو اتنا عالی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہاں ہاں جبرائیل کہتے ہیں ہاں ہاں ان کو عطا کیا پتہ ایسا چل رہا ہے جیسے میکائل کو پتہ ہی نہ ہو میکائل جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن حضور کو سنانا مقصد ہے حضور کو سنانا مقصد تو دونوں باتیں کر رہے ہیں جب بات ہو گئی تو پھر جبرائیل اترے دونوں ہوا میں لٹکے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے سرکار نے دیکھا دونوں بات کر رہے ہیں سفے سفے لباس میں ہیں اور پھر جبرائیل اترے اتر کر پکڑا پکڑ کر لٹا دیا سینہ چھانک کر دیا ایسا ابنی کی بے ہوشی کا انجکشن لگایا اوپن ہارڈ سرجری اوپن ہارڈ سرجری چیر دیا سرکار ایسے دیکھ رہے ہیں سرکار کا دل نکالا ہمارا جوئنٹ ہے نا تو کاٹ کر نکال دیا باہر اور ایک سونے کے تشت میں رکھ دیا اور اس کے بعد اسے علم و حکمت سے برا اس میں ایک سیاہ گوشت کا لو تھڑا تھا اسے نکال کر پھینک دیا اور اسے دھویا اور دھو کر پھر دوبارہ اندر رکھ دیا پھر دوبارہ اندر رکھ دیا اور رکھ کر پھر حد جبرین نے ایسے ہار پھیرا تو سینہ پھر جوئنٹ ہو گیا سینہ جوئنٹ ہو گیا جیسا تھا بیسے کا بیسا کوئی آپریشن کا نشان نہیں کوئی چیر پھار نہیں کوئی ٹانکے لینے کی ضرورت نہیں کوئی نشان نہیں جیسا تھا بیسا تو حتی میکائل میں بتانے چاہتا ہے جبرین میکائل یہاں بھی تھے اور جب میراج میں بلانے کے لیے پھیجا جبرین امین کا جبرین جاو لے گرا تو میکائل بھی ساتھ میں ہے میکائل بھی ساتھ اس لیے کہ پھر شک کے صدر کرنا ہے چار مرتبہ شک کے صدر ہوا یہ چوتھی مرتبہ پھر شک کے صدر کرنا ہے کہتے ہیں اب کی بار سرکار جب پہنچے ہیں امہ حانی کے گھر سرکار آرام فرما ہے امہ حانی حتی علی کی بہن ہے سیدرہ امہ حانی یہ مولای کائنات عبر المعبنین حتی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی سگی بہن ہیں اور وہ حتی یعنی کہ اپنے گھر میں ہیں سرکار امی کے گھر آرام فرما ہیں آتے جاتے تھے اپنی پھوپی ذات بہن ہیں تو پھوپی ذات بہن اور چچا ذات بہن کہتے جاتے اب آتے ہیں لیتے ہوئے ہیں آرام میں ہیں حتی جبریل امین آگئے آئے ہیں جبریل بھی اور میکائل بھی اس بار دروازے سے نہیں آئے آنا ہے دروازے سے لیکن آئے ہیں تو چھت پھاڑ کر آئے ہیں چھت پھاڑ کر آئے تاکہ پتا چلے روزانہ کی طرح نہیں آج کچھ خاص مقصد سے آئے ہیں دروازے سے آئیں گے تو تھک تھک کھٹ کھٹانا پڑے گا کوئی آواز دے گا کوئی اٹھے گا حضور اٹھ جائیں گے نہیں آج بتانا ہے آج خاص مقصد ہے آج یا رسول اللہ ہم چھت پھاڑ کر آئے ہیں تاکہ آپ کو اٹھانے کا اور آپ کے عدب و عظمت کا مقام بھی لوگ دیکھ لیں جبریل آ کر کھنے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے سرکار آنکھیں بند کر کے لیتے ہوئے ہیں یہ وہی سرکار تو ہیں کہ جو فرماتے ہیں ہم انبیاء اکرام کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتے ہیں یہ وہی تو حضور ہیں جو کہتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے اور اسی لئے تم سو جاؤ تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے ہم سوئیں تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا اس لئے کہ تمہاری ہوا نکل گئی نیند میں اگر تم نے پاک دیا تمہاری ہوا نکل گئی تمہیں پتا نہیں چلے گا اس لئے کہ تم تو خرانٹے لے کر سو رہے تھے تم سو رہے تھے تمہیں پتا نہیں چلے گا لیکن حضور فرماتے ہیں ہماری آنکھیں آرام کر رہی ہوتی ہے دل بیدار ہوتا ہے باہر جو کچھ ہوتا ہے ہمیں سب پتا ہوتا ہے باہر جو کچھ ہو ہمیں سب پتا اگر ہوا خارج بھی ہوئی تو ہمیں پتا چل جائے گا یہ انبیاء اکرام کی خصوصیات ہے تو کہتے ہیں یہ وہ نبی ہیں میں یہ کہنا چاہنا ہوں عرض کر رہا تھا یہ وہ حضور ہیں کہ جنہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے سوئیں تب بھی پتا ہوتا ہے لیکن آج کیسی نید ہے کہ سرکار لیٹے ہوئے جبریل ایسی کہتے ہیں رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے آپ کو بلایا ہے سیر کرنے کے لئے چلیے تشریف لے جائیے سرکار لیٹے ہوئے لیٹے ہوئے نہیں اٹھے بیدار نہیں ہوئے جبریل ایسی تھوڑی اٹھ جاؤں گا اگر دعوت دینے آیا ہے بلانے آیا ہے اتنی عظیم و شان دعوت ہے تو پھر کچھ خاص احتمام بھی تو ہونا چاہیے خاص احتمام ہو نہیں اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے عرصوں یا اللہ اے مولا تیرا محبوب آرام میں ہے کہیں خلل تو نہیں ہوگا پیر ہلا کر اٹھاؤں ہاتھ سے اٹھاؤں کیسے اٹھانا طریقہ تو بتا رب نے طریقہ بتایا اے جبریل یہ تیری پیشانی میں نے کافور کی اسی لیے تو بنائی تھی تاکہ تو اسے اب میرے محبوب کے قدموں سے لگا کر میرے محبوب کو اٹھا سکے کافور کی پیشانی بنائی اس لیے لگا کہتے ہیں جبریل امین نے اپنی پیشانی سرکار کے قدموں میں لگائی کافور کی تھندک حضور نے اپنے طلبوں میں محسوس تھی ہے محسوس کی تو سرکار نے آنکھیں کھولی ہے لیکن دیکھا آنکھیں کھول کر دیکھا کوئی نظر نہیں آرہا فرس ہو گئے ہیں فرس ہو گئے تین مرتبہ جبریل امین نے اٹھایا اپنی پیشانی لگا کر پھر سرکار ابھی بیدار تو ہوئے لیکن نین میں ہیں حت جبریل امین پکڑ کر لے گئے اور حتیم کعبہ میں لاکر لٹایا ہے اور حتیم کعبہ میں لٹا کر پھر چین حسینہ چاک فرما دیا یہاں ایک بات بتا دوں پتائیے چلا اللہ نے جبریل امین کو سرکار کے قدموں میں لگا دیا ہے بتائیے چل رہا ہے یہ سر یہ پیشانی یہ انسان میں اور ہر مخلوق میں ہر جگہ یہ سر سب سے بلند و بالا ہوتا ہے انسان کی اگر انتہا دیکھیں تو اس کے قدم ہیں اس کی سب سے آڑا اور رفعت والی چیز اس کا سر ہے اس کی پیشانی ہے اللہ نے جبریل کی پیشانی محبوب کے قدموں میں رکھی تو پتا چلا جبریل کا مقام و مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہی سے میرے محبوب کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں جبریل کی پرواز ختم ہوگی وہی سے میرا محبوب کی ابتدا ہوگی میرے محبوب کا مقام و مرتبہ جبریل کی انتہا ہے جبریل کی انتہا ہے جہاں جبریل ختم ہو جائے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو جہاں جبریل امین علیہ السلام تو تصریف کی پرواز ان کی حد کی انتہا ہو جائے وہاں سے میرے محبوب کی ابتدا ہوگی وہاں سے ابتدا ہوگی تو آنکھوں سے لگایا ہے اور لگا کر اٹھایا ہتھی میں کعبہ میں لائے لٹا دیا اور لٹا کر پھر سینہ چاک کیا ہے سینہ چاک کر دیا پھر ڈل نکالا اور نکالا پھر اپن ہارٹ سر جیدی ہو رہی ہے آپریشن ہو رہا ہے نکالا اور نکالا کر اب اسے آب زمزم سے دھویا ہے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا دھو کر اس میں انوار و تجلیات ڈالے انوار و تجلیات ڈالے اور ڈال کر پھر رکھ دیا جانتے ہو یہ شک کے صدر کیوں ہر شک کے صدر کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہر شک کے صدر کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس شک کے صدر کی حکمت اور وجہ یہ تھی اے محبوب آپ اب تک دنیا والوں کے درمیان تھے دنیا میں تھے دنیا سے آپ کا تعلق تھا آخرت کے وہ عظیم و شان حالات آخرت کی وہ بڑی بڑی چیزیں انہیں مشاہدہ کرنا ہے انہیں دیکھنا ہے ان سے کنیکٹ ہونا ہے تو آپ کی کنیکٹیوٹی مضبوط ہو اس لیے آپ کے قلب آخر میں ہم نے انوار و تجلیات پہلے ہی ڈال دیئے ہیں پہلے ڈال دیئے تاکہ اب آپ جائیں تو آپ کا قلب انوار و تجلیات سے کنیکٹ ہو وہاں جائیں تو کوئی بحشت محسوس نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی گھبراہٹ نہ ہو آپ وہاں پہنچے تو لگے یہ تو اجنبی نہیں کوئی معنوس سا ماحول ہے یہ ماحول تو پہلے سے پتا ہے اس ماحول میں تو میں پہلے آپ اندازہ کریں آپ اگر کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں کوئی ایسی لینگویش بولی جاتی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی آپ کیرلا پہنچ گئے اور کیرلا میں انڑو دنڑو چر رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو لگے گا یا پتا نہیں ہے کدھر آ گیا ہے آپ اگر کسی عرب کنٹری میں پہنچ جائے مصر پہنچ جائے اور وہ تعمہ لے یہ انسانے بات کر رہا ہو عربی میں بات کرے آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کو کہیں گے پتا نہیں ہے اجنبی لوگوں کے درمیان محسوس ہو رہا ہو اجنبیت محسوس ہو رہی ہے کوئی جان پہچانے کیسے رہوں گا کیا کروں گا لیکن وہیں اچانک آپ کو اس کے یا مصر کی سرزمین پر عرب کی سرزمین پر آپ کو اپنہ ہندوستانی کوئی مل گیا جو عربی بھی جانتا ہے جو عربی بھی جانتا ہے جو ہندی بھی جانتا ہے اور وہاں کی عربی یا وہاں کی ملی عالم بھی جانتا ہے وہ آپ کو مل گیا اب وہ ملا تو پھر کہتا ہے اب کنیکٹیوٹی مضبوط ہوگی اگر کوئی ضرورت ہوئی تو یہ میرا ذریعہ بن جائے گا مجھے نہ آیا تو کیا ہوا میرے دوست کو آتا ہے اسے پتا ہے وہ میرا کام کر دے گا کہتا ہے اللہ نے کسی اور کو درمیان بھی نہیں رکھا قبط محبوب کی کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے سینے کو انوار و تجلیات سے بھر دیا تاکہ جب آپ اللہ کے انوار و تجلیات میں آئیں تو آپ کا سینہ ان انوار و تجلیات کو اپنا محسوس کرے اپنا محسوس کرے اور لگے کہ یہ تو میرا ہی ماحول ہے یہ تو میرا ماحول ہے اس لئے اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا ہے جب سینہ چاہ کر کے علم و حق حق اور انوار و تجلیات بھر دیا ہے سینہ پھر برابر کر دیا اب سواری لائی گئی براغ براغ سواری یہ برک سے بنا براغ کا نام براغ کیوں ہے یہ برک سے ہیں برک کہتے ہیں بجلی کو بجلی آپ اندازہ کریں یہ بجلی چمکتی ہے نا بجلی چمکی تو بجلی کسی اور شہر میں یعنی بلی مورا میں بھی نظر آ رہی ہے نوساری میں بھی نظر آ رہی ہے ہے تو اتنی سی ہے تو اتنی لیکن ادھر سے ادھر نظر آ رہی ہے اور کتنی سپیڈ میں کتنی سپیڈ چمک کے چھلی گئی اور زمین پر بھی کبھی کبھی آتی کبھی گر جاتی ہے کسی درگ پر گری تو جلا کر خات کر دیا تو کتنی سپیڈ میں گری اچھانا چمکی تھی کہ درگ تو جل گیا بات ختم ہوئی ایک سیکنڈ کی بات ایک سیکنڈ کی بات اتنی سپیڈ کہتے ہیں کہ براغ برک سے بنا بجلی اللہ نے اس براغ کو بھی یہ تیز رفتاری عطا فرمائی اتنی تیز رفتاری عطا فرمائی کہ جہاں آپ کی نظر اب یہاں کھڑاؤں مسجد میں کھڑاؤں تو پھر وضو کھانے تک ہی میری نظر وضو کھانے تک ہی نظر تو یہ مثلا کہ براغ کی کا ایک قدم وضو کھانے پر پڑتا تھا یہاں سے وضو کھانا نہیں آپ کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا دریا کنارے کھڑے ہو جائیں اور دریا کنارے پر جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے وہاں براغ کا ایک قدم پڑتا تھا وہاں براغ کا ایک قدم پڑتا اور پھر دوسرا اُسطہ تو اتنی دور پڑتا جتنی دور نگاہ پہنچتی ہے اتنی دور اور پھر یہ کوئی بعید نہیں کوئی بعید نہیں یہ بڑا آسان کام اگر ہم یوں دیکھیں اگر ہم انسان دیکھیں کہ انسان ہو کر یہ کام کر سکتا ہے تو تھوڑا سا ہم کو عجیب لگے ہو سکتا ہے ہم سوچے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا یا ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا فر ایگزامپل اگر ہاتھی چیٹی سے کہہ دیا جائے چوٹی کیڑی اس چوٹی سے کہہ دیا جائے کہ بیس من کا بیس من وزن اٹھانے والا بھی ایک جانور موجود ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں وہ بیس من اٹھا سکتا ہے چوٹی کہے گی جھوٹے 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 غلط بات نہیں ہو سکتا یا بیس من میں اتنا سا اٹھا جاتی ہوں یعنی وہ کلو بھی نہیں ہوتا یعنی وہ گرام نہیں ہوتا اور مجھے کتری مہنس سے اٹھا کر لے جانا پڑتا اوکے تو بیس ٹن میں نہیں مانتی تو چوٹی نہیں مان سکتی کہ ہاتھی نام کی کوئی چیز ہوگی اور وہ بیس ٹن کا ہوگا بیس ٹن اٹھا سکتا ہوگا وہ نہیں مان سکتی وہ کہہ سکتی ہے لیکن لیکن اگر ترقی کر جائے اور چوٹی کو بعد میں پتہ ہاتھی نظر آئے تو پھر وہ یقین کرے گی اس نے دیکھا نہیں تھا تو انکار کر دیا لیکن دیکھے تو پھر کہے گی آہا بات تو سیار یہ تو ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا کہ یہ اٹھا سکتا ہے تو مان جائے گی آپ سوچ لیں دو سو چار سو سال پہلے کس نے سوچا ہوگا کہ ٹنوں ٹن کا لوہے کا بنا ہوا پلین ہوگا اور وہ اتنے سارے سامان اور اتنے سارے لوگوں کو لے کر ہوا میں اڑتا ہوگا بادلوں تک پہنچتا ہوگا بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہوگا جائے گا ایسا کوئی اگر اس زمانے میں کہتے ہیں چار سو سال پہلے لوگ کہتے ہیں میں پھینک رہا ہے غلط ایسا ہوئی نہیں سکتا ہم ہلکا سا اتنا لوہے کا چکڑا یوں کرتے ہیں تو وہ نہیں اڑتا وہ نہیں اڑتا وہ واپس نیچے یہیں آ جاتا ہے تو تم تو پورا پلین اتنا بڑا اڑانے کی بات کرو وہ نہیں مانتا لیکن اب پلین دیکھا ہے کوئی بھی انکارمی کرتا بلکہ کوئی سے نے سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ پلین اتنا بڑا اتنا وزندار اڑتا کیسے ہوگا اس لئے کہ ہر ایک کے دماغ میں ہے بلکہ کی دو پانکھیں ہیں اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں اس میں مشین ہیں اندھن ہیں سب کچھ ہے اسے انسان کے دماغ نے ایسا بنایا کہ وہ ہواوں میں ارسکتا ہے ہواوں میں ارسکتا ہے تو جب انسان کے دماغ کی ایک اوپج ایک ایسی یعنی کہ ایجاد ہے کہ جو ہواوں میں اتنی برندی پر جا کر ارسکتی ہے تو سوچیں اللہ کی قدرت کا عالم کیا ہوگا اللہ نے براب کو ایسا پیدا کیا آپ سوچیں سورج ہے سورج سائنٹس کہتے ہیں یہ سورج نو ہزار کروڑ مائل دور ہے نو ہزار کروڑ مائل دور ہے دنیا سے لیکن اس کی ایک کرن زمین تک پہنچتے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک سیکنڈ میں اس کی کرن نو کروڑ نو ہزار کروڑ مائل سے دور سے یہاں زمین پر ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے تو سوچیں جب سورج کی کرن کا عالم یہ ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے براب کا عالم کیا ہوگا اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا تو براب اتنا تیز رفتار ہے لیکن اس میں کمال یہ بھی ہے براب ہے براب سواری ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ کھچر سے ہے نا تھوڑی سی چھوٹی گھدے سے تھوڑی سی بڑی ہے بڑی خوبصورت سفیز سی سواری ہے اور چلے گی آپ کبھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں جب گھوڑے پر سوار ہو کر آپ چلیں گے سفر کریں گے تو آپ کودم کود کر رہے ہوں گے آپ کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جائے گی آپ کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا اندازہ لگائیں کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر آپ دیکھیں آپ کی کمر بلکل ٹوٹنا شروع ہوگی یہ سب ہل رہا ہوگا تو ہماری کمر جواب دے جائے گی اور اگر بندہ گھوڑا ایسے اوپر چڑھ رہا ہو تو ہم ایسے ہو جائیں گے اور گھوڑا اتر رہا ہو تو ہم یہ جھگ جائیں گے یہ اس لئے کی بیلنس ایسے ہی رہے گا گھوڑے پر ایسا ہوگا لیکن براغ اللہ کے رسول کی سواری ہے حضور کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو یہ تبڑات تبڑات نہیں چلتا یہ سند دے کر چلتا ہے یہ ایسا چلتا ہے جیسے کہ بجلی چلے یہ ایسا چلتا ہے کہ اس میں اوپر نیچے حرکت نہیں ہوتی یہ سیدھا جاتا ہے جب کبھی اوپر کی طرف جانا ہو اوپر کی طرف جانا ہو تو ان پیچھے والے پیر لمبے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر بھی براغ یوں نہ ہو یوں کا یوں ہی رہے یوں کا یوں ہی رہے جب اسے نیچے اترنا ہو کہیں نیچے اترنا ہوتا ہے تو اب آگے کے قدم بڑے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ پیچھے ایسے نہ ہو جائے بلکہ ویسے کا ویسا ہی رہے یہ قدموں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت اور جلدہ سے لائے گیا تھا سامنے کھڑا کر دیا جبریل امین نے رکاب تھامی ہوئی ہے رکاب کہتے ہیں اس چیز کو جس میں پیر رکھ کر بندہ سوار ہوتا ہے جس میں پیر رکھ کر بندہ سوار ہو اسے رکاب کہتے ہیں اس رکاب کو تھامے ہوئے جبریل کھڑے ہیں لگام پکڑے ہوئے جو موہ میں باندھی جاتی ہے اس لگام پکڑے ہوئے میکائل کھڑے ہیں براک لمبی سی سواری ہے لاکر کھڑی کر دی گئی یا رسول اللہ سوار ہو جائیے سوار ہو جائیے اللہ کے رسول سوار ہونے گئے تو وہ یعنی کہ ہنہنایا کودہ اچھلا تھوڑی شوخی دکھائی تھوڑی مستی کی حتی جبریل کہتا ہے براک اے براک یہ شوخی کیسی یہ اچھننا کیسا کیا تجھے پتا نہیں یہ عدب کا نقام ہے تجھ پر خاتم الانبیاء والمرسلین سوار ہو رہے ہیں اللہ کا محبوب سوار ہو رہا ہے یہ شوخی کیسی کہتے ہیں شرم کے مارے براک پسینہ پسینہ ہو گیا ہے شرم کے مارے براک پسینہ پسینہ ہو گیا سرکار سوار ہوئے اسی طرح سے سواری روانہ ہوئی ہے اتنی تیز رفتار سواری ہے اتنی تیز رفتار لیکن مناظر دیکھنے میں اللہ کے رسول کی نگاہوں کا بھی کمال ہے اللہ کے رسول کی نگاہ بھی بے کمال ہے اگر آپ دورنتوں میں بیٹھ جائیں بلیٹ آنے والی ہے بلیٹ ٹرین آپ اس میں بیٹھ جائیں پھر بتائیں کہ مکان میں کتنی کھڑکیاں لگی ہوئی تھی بیلڈنگ گزری ہے کتنے مالے کی تھی آپ بتائیں گن کر آپ نہیں بتا پائیں گے وہاں درخت گننا مشکل ہو جاتا ہے درخت پھٹا پھٹ کل جاتے ہیں یہاں براغ تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے لیکن یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو ہر چیز کو بڑی بارکی سے دیکھ رہی ہے یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہر چیز دیکھ رہی ہے حتی جبریل ربین لے کر آگے بڑے ہیں ایک مقام پر رک گئے آہ سواری کو روک دیا یارسول اللہ ارز کرتے ہیں یارسول اللہ اترئے اتر کر دو رکعات نفل ادا کر لیجئے سرکار اترے دو رکعات نفل ادا کی پھر سرکار سے ارز کرتے ہیں یارسول اللہ جانتے یہ کونسا مقام تھا سرکار فرماتے ہیں جبریل تم بتاؤ مجھے کیا بتا کونسا مقام تھا حتی جبریل امین ارز کرتے ہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا مقام ہے یہ کوہ سینہ اور وہ درخت کا مقام کہ جہاں حتی موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا تھا یہ وہ جگہ ہے حتی موسیٰ کی قبر آئی تو اتار دیا یارسول اللہ اترئیے دو رکعات پڑیے کیوں کہ موسیٰ کی قبر ہے سرکار جب موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا صلاحات پڑھتے دیکھا وہاں بھی دو رکعات پڑی ایک جگہ پھر اتارا یارسول اللہ اترئیے دو رکعات پڑیے سرکار اترئے دو رکعات پڑی یہ کون سبق آپ حتی جبریل امین ارز کرتے ہیں یارسول اللہ یہ بیت اللہم ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ ایک ہی رات میں میراج بھی ہو رہی ہے ایک ہی رات میں انبیاء کی حیات بھی ثابت ہو رہی ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہ بھی ثابت کیا جا رہا ہے ایک ہی رات میں یہاں اللہ تبارک و تعالی حتی جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی منا رہے ہیں حتی مقدس و متبرک مقامات کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے یہ بیت اللہم ہے دو رکعات پڑیے اللہ کے رسول نے دو رکعات پڑی ہے بیت اللہم میں بھی دو رکعات پڑی ایک بستی آئی سفید رنگ کی بستی تھی کہا اتر یہ دو رکعات پڑیے آپ نے دو رکعات پڑی کہا یہاں تا شعب الاسلام کی بستی مدین ہیں یہاں بھی دو رکعات پڑے ہر جگہ جو مقدس متبرک مقام آیا جبریل نے حضور کو سواری سے اتارا اور کہا دو رکعات پڑیے پتا چلا اگر کسی متبرک مقام پر ہم پہنچے تو دو رکعات نفل ادا کر لینے چاہیے دو رکعات دو دو رکعات پڑتے ہوئے چلے ہیں یہاں تک کہ اچھا بگاستے میں اور بھی بہت سے حالات دیکھے ہیں اور بھی بہت سے حالات جہنم کی سیر کی وہاں تو دیکھے لیکن اس سفر میں بھی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر میں بھی اللہ نے عالم برزق کے حالات بتائیں عالم برزق مطلب قبر کے حالات عالم برزق کے یعنی کہ جہنم سے پہلے جہنم میں جانے سے پہلے دنیا میں دنیا سے جانے کے بعد جو عالم برزق ہے وہاں کے حالات اب یہ حالات بہت سے حالات آپ نے دیکھے مشاہدہ فرمایا میں چند بیان کرتا ہوں ایک جگہ ایک قوم کو دیکھا ان کے سروں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں ان کا چہرہ ان کا سر کچھلا جا رہا ہے کوٹا جا رہا ہے وہ ان کا کچھمبر ہو جاتا ہے اللہ پھر دوبارہ ویسا ہی کر دیتا پھر فرشتے کوٹ رہے ہیں سرکار نے فرمایا جیبریل یہ کیا ماجرہ ہے وہاں کے جیبریل امین اس کا تیار سواللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں یہ بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑتے ان کا یہ عذاب ہے کہتے ہیں آگے بڑے ایک قوم کو دیکھا سرکار فرما تھے میں نے ایک قوم کو دیکھا اس قوم کا حال یہ تھا کہ ان کو ان کے انسانوں کا گوشت کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں انسانوں کا گوشت یعنی انسان سامنے پڑے گئے اس کا گوشت ایسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں کہتے ہیں سرکار فرما تھے جیبریل یہ کیا ہاتھ جیبریل امین ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے ہیں یہ انسانوں کا گوشت کھانے والے یہ غیبت کرنے والے ہیں یہ دنیا میں غیبت کرتے تھے ان کا ہی انجام حالانکہ ابھی تو ہم گئے نہیں ہیں ہم دنیا سے گئے نہیں لیکن کیا حالات ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشبو محسوس کی ہے خوشبو محسوس کی آپ نے اس سفر میں دو خوشبو محسوس کی ایک خوشبو محسوس کی بڑی پیاری مشکو انبر کی خوشبو سرکار فرما تھے جیبریل یہ خوشبو کیسی یہ خوشبو کیسی حتی جیبریل امین ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری اللہ نے یعنی عالم برزق میں انہیں جنت کی خوشبو عطا فرما دی ہے وہاں کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے اور دوسری خوشبو سرکار نے محسوس کی آگے چلے خوشبو محسوس ہوئی ہے جیبریل پھر خوشبو آئیے کیسی خوشبو حتی جیبریل امین ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ قبر ہے فیرون کی بیٹی کی کنگی کرنے والی کی اور اس کے بچوں کی یہ قبر ہے فیرون کی بیٹی کو کنگی جو کرتی تھی خادمہ نوکر خادمہ اس کی اور اس کے بچوں کی یہاں قبر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ماجرہ حضر جیبریل امین ارز کا دیار رسول اللہ صلو اللہ یہ بتا دیا اب یہ ہوا کیا سرکار نے وہ ہمیں بتایا وہ دوسری حدیث میں فیرون بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کی بیوی حضرت آسیہ وہ بڑی نیک تھی مسلمان مومنہ ہیں ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اللہ نے فیرون کے محل میں کروائی فیرون کے محل میں کروائی وہ بڑا طویل واقعہ وہ واقعہ نہیں لیکن فلحال فیرون کی بیٹی وہ بھی راج کماری تھی شہزادی تھی تو اس کی خادمہیں تھی اس کی خادمہ میں ایک خادمہ جو کنگی کرتی تھی اس کے سر میں کنگی کرنے کے لئے ایک نوکران وہ کنگی کرتی تھی وہ حد موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی مومنہ ہو چکی تھی حد آسیہ بھی مومنہ یہ خادمہ بھی مومنہ حضرت آسیہ کا انجام یہ ہوا کہ انہیں یعنی کہ کہا گیا کہ اسلام چھوڑ کر واپس آ جاؤ حد موسیٰ کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مانو نہیں مانا انہیں کھیلے ٹھوک دیے گئے حد آسیہ رضی اللہ تعالی ہاتھوں میں پیروں میں کھیلے ٹھوک دیے گئے اور آپ کو سولی پر چلا دیا گیا وہیں پر آپ کی شہادت ہوئی یہ معاشیتہ معاشیتہ کا لفظہ کنگی کرنے والی یہ ایک دن یہ بھی مومنہ تھی کنگی کر رہی تھی فیرون کے بیٹی کے سر میں کنگی کر رہی تھی کنگی گر گئی جب گری تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھائی ہے بسم اللہ کہہ کر کنگی اٹھائی ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے ہر کام میں ہر کام میں ہم بسم اللہ بولے کوئی چیز رکھے تو بسم اللہ کوئی چیز لیں تو بسم اللہ ہمیں عادت نہیں ہے لیکن بنانے کی ضرورت ہے ہم بنانے اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے ایک عورت کا کہ جس نے ہمیشہ ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ کرتی رہتی تھی اس کا شوہر بڑا ظالم تھا اس کے شوہر نے کہا کیا ہر بات میں بسم اللہ رکھو تو بسم اللہ لو تو بسم اللہ بو تو بسم اللہ کیا پاگل ہو گئی ہے کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کہہ دیتے ہوں اللہ حفاظت کا اچھا چل دیکھتے ہیں اس نے ایک انگوٹھی لا کر دی کہ لو اس سے سنبھال کر رکھو مجھے زور پڑی کہ تمہیں مانگ لوں گا حفاظ اس سے رکھنا بڑی قیمتی ہے دے دی انگوٹھی وہ انگوٹھی اس نے گئی اور علماری کے اوپر جا کے بسم اللہ کہہ کر رکھ دی علماری کے اوپر رکھ دی بسم اللہ کہہ کر شوہر نے دیکھ لیا کہ کہاں رکھی ہے اب یہ چیٹر باز شوہر اس نے دیکھ لیا تھا ایک دن دو چار دن کے بعد اس نے وہ انگوٹھی وہاں سے دھیرے سے چھکے سے نکال لی اور نکال کر گیا دریا کنارے اور پھینک دی دریا میں اور اس کا یقین زائل ہو جائے بسم اللہ سے یقین حج جائے کہ بسم اللہ میں کچھ نہیں رکھا لیکن اب وہ پھینک دی اب سوچ رہا ہے کہ دو چار دن بعد پھر میں مانگوں گا اب ایک دن گیا بازار بازار میں مشلی بھی کر رہی تھی اس نے کہا بھئی کتنے بڑی زوردار تازہ مشلی تھی کہا کتنے میں ہتنے لی لی خرید لی گھر لائے گھر لائے کر اپنی بیوی کو دی اور بیوی کو لائے کر دی کہا کہ آج مشلی پکاو ہی دی تھی لاؤ تو ذرا کام ہے کہا ٹھیک ہے گئی بسم اللہ لائی لا کر دے دی وہ دیکھ رہا ہے یہ انگوٹھی کہاں سے آگئی میں نے تو دریا میں پھینک دی تھی اب وہ تاج جب میں اس نے کہا کہا بیوی یہ بتا ہے یہ انگوٹھی کہاں سے آگتے ہیں تو دی تھی رکھنے کے لئے میں نے رکھی تھی آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے رکھی تھی بات تو صحیح ہے لیکن ایک راز کی بات میں کھولتا ہوں میں نے چٹین کی میں نے وہاں سے اٹھا کر دریا میں ڈال دی تھی پھر تیرے پاس کیسے آئی کہتی کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے لیکن یہ بات میں تمہیں بتاتی ہوں تم نے پھینک دی ہوگی لیکن جن جن تو مشلی خرید کر لائے وہ مشلی میں نے کٹی تو اندر سے یہ انگوٹھی نکلی میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی جا کر چیک کیا کہ وہ ہے کہ نہیں پتا چلا وہاں نہیں میں سمجھ گئی کہ آپ کی چالا کی ہے میں نے دو بات بسم اللہ کی کہہ کر رکھ دیا اگر بسم اللہ پڑھو تو اللہ حفاظت فرماتا ہے تو اب اس نے بسم اللہ کہہ کر وہ کنگی اٹھائی تو بیٹی کہتی فیرون کی بیٹی کہتی ہے تیرا رب کون ہے میرا باپ تیرا رب نہیں ہے میرا رب تو وہ اللہ ہے جس نے تیرے باپ کو مجھے سب کو پیدا کیا کہ میں اببا کو بول دوں گی گئی اس نے شکایت کر دی اب فیرون کو آیا جلال غصہ آیا اس نے بلوایا اس کنگی کرنے والی کو بھی بلائیا اس کے بچوں کو بھی پہلے ڈرائیت ہم کہا بچے تو اس لئے تھے کہ ڈرائیت ہم کہا جائے بچوں کے پیار میں آدمی کچھ بھی کر جاتا ہے بچوں کے پیار میں حرام کام بھی کر جاتا ہے مجھے ایک عورت کی بات یاد آئی وہ کہتی تھی کہ اولاد کے لیے تو گھنٹے بھی بجانے پڑتے جاتے ہیں مندر کے بجانے پڑتے ہیں تب اولاد کے لئے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے وہ اس کا قول تھا آج برباد ہے لیکن بہرحال اللہ اس سے شعب آباد کرے اللہ اس کے زندگی بہتر بنا ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ یعنی اس طرح کے جملے جو نا اولاد کی محبت میں کچھ بھی کرنا پڑتا ہے نہیں اولاد کی محبت میں ہم کچھ کر سکتے ہیں جائز طریقے سے جائز طریقے سے اللہ و رسول کی محبت میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں اولادیں قربان کر سکتے ہیں تو اب یہ بیٹے لائے گئے اولادیں اس کی بیٹی تھی بڑی بیٹی تھی منجلی بیٹی تھی ایک بچہ گود میں تھا چھوٹا وہ گود میں تھا دودھ پیتا بچہ تھا کہا کہ پلٹ جاکو مجھے خدا مان موسیٰ کے خدا کو چھوڑ ورنہ تیری بیٹیوں کو ڈال دوں گا تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں بڑے سے کڑائی میں اُبانا گیا تیل اس نے کہا نہیں نہیں لوٹوں گی ایک کو پکڑ کر ڈال دیا گیا پھر بھی نہیں پلٹی دوسری کو ڈال دیا گیا جیسے ہی ڈالتے سارا گوشت پگل جاتا ہڈیاں آ جاتی اس نے کہا بس میری ایک بات ایک وسیعت آخری خواہش یہ ہے کابلو کہ آخری خواہش یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دینا ہڈیاں دفن کر دینا لیکن میں تیرا دین تو قبول نہیں کر سکتا کہا ٹھیک ہے چلو تمہاری وسیعت مان لی تمہاری ہڈیاں میں ایک جگہ جمع کر کے دفن کروا دینا کوئی بات نہیں لیکن یہ جائے گیا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دونوں چلے گئے اب عورت کی باری وہ چھوٹا بچہ گوہد میں جب چھوٹا بچہ تھا تو اس کے پیار کی وجہ سے عورت تھوڑی سی ہی جائے تو ایسا صدنا لگا اب کیا کروں عورت کے پیشانی پر شکن آئی اب بچے کو دیکھا تو بچہ بول پڑا اللہ نے قوتِ گویائی عطا فرمائی بچہ کہتا ہے ماں کود جا کھولتے ہوئے تیل میں اس لئے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے بہت ہلکا ہے کود جا کہتے وہ اپنے بچے کے ساتھ کرائی میں کود گئی سارا گوشت پگھل گیا ہڈیاں باقی بچے کہتا ہے وہ ہڈیاں فرمان نے دفن کروائی تھی آج بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے آج بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی حتی جبریل امین نے یہ بتایا تو کہنے کی بات یہ اللہ کے نام پر جو جیتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ انہیں برکتیاں عطا فرماتا ہے دنیا کی چار دن کی زندگی ہے لیکن اگر اللہ کے لئے جیو اللہ کے لئے مرو تو اللہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی اچھی زندگی عطا فرمائے گا سرکار آگے بڑھے اب یہ بیت المقدس پر پہنچے جب برکت بیت المقدس پہنچا وہاں ایک دروازے کی وہ گل کنڈی تھی لوہے کیا تھی تھی پہلے زمانے میں لگی ہوئی دو کنڈیاں تو اس کنڈی پر باندھ دیا برکت کو اور آج بھی اسے باب محمد کہا جاتا ہے اس کا نامی باب محمد وہاں سباری کو باندھا گیا اور پھر اس کے بعد سرکار اندر تشریف لے گئے سارے انبیاء اکرام سارے انبیاء وہ وہاں موجود تھے سارے کے سارے حاضر تھے اللہ کے حسن داخل اچھا فرشتے بھی ہیں انبیاء اکرام بھی ہیں سارے موجود ہیں سرکار داخل ہوئے آگے بڑھے ازان ہوئی ایک فرشتے نے ازان کہی جبریل امین اقامت کے لئے کھڑے ہو گئے اقامت کہی اقامت ہوئی سارے انبیاء کھڑے ہیں سرکار بھی کھڑے ہیں جبریل امین نے ہاتھ پکڑا آگے بڑھایا یا رسول اللہ نماز پڑھائیں نماز پڑھائیں سرکار نے نماز پڑھائی اور جب نماز پڑھا لی آپ نے تو اب اس کے بعد سارے جبریل امین نے اسکر دے یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ سارے لوگ کون ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی یا رسول اللہ یہ فرشتے اور سارے اگلے انبیاء اکرام ہیں جن کے آنکھ نے امامت فرمائی کہتا ہے اس کے بعد ہتھ آدم کھڑے ہوئے پھر ہتھ داؤد آئے ہتھ سلمان آئے ہتھ ابراہیم آئے ہتھ موسیٰ عیسیٰ سب آئے آخر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تقریر کی اور تقریر میں اپنی فضلت میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں ایسا میں ویسا اللہ نے مجھے ایسا دیا ویسا بنایا سب بیان کیا پھر سرکار کی باری آئی سرکار آخر میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے انبیاء و مرسلین کی جماعت سنو اللہ نے مجھے رحمت اللی العالمین بنایا ہے اللہ نے دول جہان والوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا مجھے خوشخبری دیتا اور در سناتا بھیجا ہے اللہ نے مجھے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عطا کیا وہ عطا کیا مجھے حوزِ قوصر عطا کیا ہے اللہ نے مجھے حوزِ قوصر عطا کیا مجھے اولین و آخرین میں سب سے افضل امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہنا اور سب سے آخری نبی بنایا ہے جسمانی اعتبار سے سب سے آخری روحانی اعتبار سے سب سے پہلے ہے وہ تو اول الانبیاء بھی ہیں آخر الانبیاء بھی ہیں کہتے ہیں یہ خود بہرشاد فرمایا اب اس کے بعد جب بیت المقدس سے نکلے دو روایتیں بیت المقدس سے نکلنے کے بعد اور ایک ہے صدرت المنتحہ کے پاس بہرحاد ہو سکتا ہے دو مرتبہ ہوا ہو حضور کی بارگاہ میں پیالے پیش کیے گئے یا رسول اللہ یہ شراب بھی ہے پانی بھی ہے دودھ بھی ہے شہد بھی ہے آپ جو پسند کریں پیئیں سرکان نے دودھ لیا دودھ پیا تھوڑا سا شہد بھی لیا یہ دونوں اور پھر آپ نے یہ تناؤن فرمایتا ہوتے جبریل امین مبارک بات دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو مبارک ہو اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اگر شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اگر آپ پانی لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی ڈوب جاتی آپ نے دودھ اختیار کیا یہ دین فطرت ہے آپ کی امت قیامت تک حق پر قائم رہے گی کبھی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی ایک جماعت تو ہمیشہ ایسی رہے گی کہ جو حق پر قائم اور ثابت رہے گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید وہ عصرہ تھا یہ عصرہ تھا جسے اللہ نے سبحان اللہ دی عصرہ بے عبد ہی کہہ کر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور اس کا انکار کرنے والا بندہ کافر کافر ہیں اور پھر یہاں سے اب جو ذکر ہے تذکرہ ہے آسمانوں کے جانے کا وہ صحیح احادیث میں وارد ہوا بخاری کی روایت مسلم شریف کی روایت اور دیگر سیاہ یا نسیاب کی روایت سنن مصند احمد ہر جگہ موجود ہے بہرحال اب یہ احادیث سحیحا سے آگے کا سفر ہے تو یہ سفر اللہ کے رسول نے یوں فرمایا ثُم عُرِجَبِي ثُم عُرِجَبِي پھر مجھے بلند کیا گیا مجھے اٹھایا گیا کہتے ہیں اس وجہ سے اسے میراج کہتے ہیں کہ عُرِجَبِي مجھے اوپر لے جایا گیا مطلب اب کی میراج کا سفر ہم نے اسے کہنا میراج رنگ دیا لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حضور کا آسمانِ اول پر پہلے آسمان پر جانا ایک سے سات آسمانوں پر جانا یہ حضور کی میراج نہیں بلکہ یہ آسمانوں کی میراج ہیں حضور کا جنت جہنم میں جانا یہ ان کی میراج ہیں حضور کی میراج نہیں ہے حضور کا صدرت المنتحہ تک پہنچنا یہ حضور کی میراج نہیں یہ صدرت المنتحہ کی میراج ہے حضور کا بیت المعمور کو دیکھنا حضور کا عرش آزم کو دیکھنا عرش آزم پر جانا یہ حضور کی مہراج نہیں یہ ان کی مہراج ہے یہ ان کی مہراج ہے اور سرکار ہر ایک کو اپنے پیر تلے رونگ دتے ہوئے آپ صدرت المنتحہ تک پہنچے یہ صدرت المنتحہ بیری کا ایک درکت ہے بیر کا درکت ہے بور اور اس کے بور مٹکے جتنے بڑے بڑے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے ہیں ہر پتے پر فرشتہ اللہ کی تصویب بیان کرتا ہر پتے پر اور پھر وہ منتحہ ہے صدرت المنتحہ یہ منتحہ ہے یہ انتہا ختم کہتے ہیں اوپر والے یہاں آکر رکھ جاتے ہیں نیچے والے بھی یہاں آکر رکھ جاتے ہیں اور جبریل امین یہاں پہنچ کر کہتے یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے آپ جائیں آپ جائیں اگر میں آگے گیا تو پھر میرے پر جل جائیں گے ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے تو اب اللہ کے رسول نے آگے کہ سفر تنہا کیا ہے تنہا سفر کیا اور پھر پہنچے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا بڑا طویل سفر ہے بڑا لمبا چورا سفر ہے لیکن یہ ایک اختصار میں میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا پھر وہ قریب ہوئے تو اور قریب ہوئے اور کتنا قریب ہوئے اللہ فرماتا ہے تو دو کمان کے برابر کا فاصلہ تھا دو کمان کے برابر کا فاصلہ تھا اور اتنا قریب ہو کر آپ نے اپنے اللہ سے کلام کیا ہے اپنے اللہ کا دیدار کیا وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں لنگ ترانی کا حکم دیا گیا اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے اللہ نے اپنے محبوب کو عرش عاظم پر بلا کر عرش عاظم سے بھی اوپر حجابات عظم سے اوپر بلا کر اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے اب دیدار ہوا باتیں ہوئی راز کی باتیں ہیں کسی کو نہیں پتا کیا باتیں ہوئی کسی کو نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئی لیکن کچھ باتیں ہوئی وہ راز کی باتیں تھی ایک بات ہمیں پتا چلی وہ کیا وہ ایک بات جو ہمیں پتا چلی وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا محبوب جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے پچاس وقت کی نماز کا تحفہ بھی لے جاؤ یہ ایک بات ہمیں پتا چلی اس راز کی باتوں میں یہ ایک بات کچھ لوگ وہ دوسری بات بھی بیان کرتے ہیں کہ عاشہ صدیقہ نے صدیقہ اکبر سے مشورہ کر کے پوچھا اللہ کے رسول خوشتے ہیں تو کبھی کوئی ایک بات بتائیں رہاست کی آپ نے کہا کہ کسی کا دل نہ دکھانا یہ حدیث سے ہی کری ایسا خوش نہیں ہوا بس بنا دیا گیا ایک راز کی بات جو ہمیں پتا چلی وہ بس اتنی ہیں اتنی بات کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرما محبوب جا رہے ہو واپس تو اپنی امت کے لیے پچاس وقت کی نماز لے کر جاؤ پچاس وقت کی نماز اب حضور پچاس وقت کی لے کر آ رہے ہیں پچاس وقت کی لے کر آ رہے ہیں حضور نے سوچا بھی نہیں کہ میری امت نہیں پرسکے گی نہیں حضور پہلے کہا ملنی چاہیے پچاس وقت تو پڑھنی چاہیے اس لئے کہ سرکار مقام عبدیت پر تھے مقام عبدیت پر تھے اللہ کے بندے تھے تو بندہ اللہ کی جتنی عبادت و ریاضت اسے کم لگتا ہے ہمیں پانچ زیادہ لگتی ہے لیکن حضور تو عبد تھے عبد خاص تھے تو انہیں تو پچاس بھی کم لگتی لیکن 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 آگے چھلو پچاس کا توفہ ملا بڑے خرش ہش آ رہے تھے ہتھ موسیٰ مل گئے ساتھ میں آسمان پر ہتھ ابراہیم بھی تھے ہتھ ابراہیم بیت المامور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی تھے لیکن انہوں نے نہیں ٹوکا انہوں نے نہیں روکا لیکن چھٹے پر حضرت موسیٰ نے روکا اے محبوب جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں سفر ختم کہاں ختم الحمدللہ ہو گیا دیکھ لیا سب دیکھ لیا واپس جا رہے ہیں کہاں تو اللہ نے کچھ تحفہ دیا کچھ تحفہ دیا کہاں دیا امت کے لئے پچاس وقت کی نواز پچاس وقت نہیں پڑھ پائی گئی آپ کی امت نہیں پڑھ پائی گئی جائے واپس جائیں کم کروائے کہاں نہیں پڑھ پائی نا نہیں نہیں پڑھ پائی مجھے تجربہ ہے ایکسپریئنس ہاں بندہ موسیٰ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے ایکسپریئنس ہے تو آپ کی امت بھی نہیں پڑھ پائی گئی میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا بہت مار توڑ کر بھی پڑھاتا تھا تو نہیں پڑھتے تھے پچاس تو نہیں وہ دو چار بھی نہیں پڑھ پاتے تھے تو آپ واپس جائیں سرکار نے کہاں ٹھیک ہے چلو گئے اللہ نے پانچ کم کر دی اللہ نے پانچ کم کی پھر آئے پھر بھیجا پھر آئے یہ باری باری یعنی آ رہے ہیں جا رہے ہیں پانچ پانچ کم اب اللہ بھی جانتا تھا کہ آخر میں پانچ ہی فرض رہنی ہے اللہ کوئی علم نہیں تھا وہ حالیب الغیب والشہادہ جانتا تھا تو جب پہلی بار گئے تھے اللہ فرماتا تھا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرو ایک نماز کے بدلے میں دس نماز کا سواب دوں گا میں نے پانچ کی پانچ کی پچاس میں نے پچاس کی پانچ کر دی پانچ پڑو پچاس کا سواب لے جاؤ جاؤ محبوب میں نے پانچ کر دی یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے پانچ کم کی پانچ کم جاؤ آئے پھر گئے یعنی اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہے پینتالیس بھی زیادہ ہے اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے پانچ کم چالیس پھر آئے حتی موسیٰ نے پھر بھیجا یہ بار بار آنا جانا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی حتی موسیٰ کو موقع دے رہا ہے حتی موسیٰ کو چانس دے رہا ہے حتی موسیٰ جہاں ہمارا فائدہ کروا رہے ہیں وہی اپنے چانس کا فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں اپنے چانس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں حتی موسیٰ نے جب حضور آئے ہیں اور جب آئے تو دیکھا ہے نا وہ آلہ فرماتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ وانوں کی حمد پہ لاکھوں صدا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کسی اور میں نہیں دیکھا لیکن موسیٰ تو زندگی سے لے کر آج تک اسی چاہت میں اسی چاہت میں تھے کہ رب کو دیکھنوں رب کو دیکھنوں رب کے جلووں کا دیدار کرلوں آج اللہ کے رسول دیدار کر کے آئے تو پھر حضور کی آنکھوں میں موسیٰ نے رب کے جلووں کو دیکھا رب کی تجلیات کو دیکھا وہ ایک تجلی جو پہاڑ پر آئی تھی موسیٰ یوں دیکھ رہے تھے اور اس ایک تجلی میں ہاتھ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے آج تجلیوں کی بارش ہے اور ہاتھ موسیٰ میرے محبوب کی آنکھوں کے صدقے دیدار کر رہے ہیں آج تجلیوں کی بارش ہے لیکن وسیلہ میرے محبوب کی نگاہوں کا ہے تو موسیٰ بے ہوش بھی نہیں ہوتے ہاتھ موسیٰ بے ہوش بھی نہیں ہوتے اس کی مثال ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن لو انزلنا حادل قرآن على جبل لرعیتہو خاشیم متصدیم من خشت اللہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر ناصل کر دیں تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے لیکن حافظ قرآن کا سینہ اسے محفوظ رکھے ہوئے ہیں حضور پر نازل ہوا حضور کو کچھ نہیں ہوا بس موجھ محسوس ہوتا پسینہ پسینہ ہو جاتے پسینہ پسینہ ہو جاتے لیکن آپ کو کچھ ہوا نہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پہاڑ پر آتا قرآن نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا حضور کے سینے پر آیا کوئی نقصان نہیں اور اس عمت کا حافظ قرآن پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لے اسے کوئی نقصان نہیں کیوں کہتے ہیں اگر ڈائریکٹ آتا تو حافظ قرآن بھی اسے برداشت نہ کر سکتے میرے محبوب کے سینے اقدس کے وسیلے سے آیا تو ہر بچے نے اسے محفوظ کر دیا ہے ہر بچے نے اسے محفوظ کیا جس نے بھی چاہا قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے یہ سینے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ حافظ قرآن اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں ایسے ہی یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا صدقہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے حضور کی آنکھوں میں رب کے جلوے دیکھے اور ایک آج جلوہ نہیں ایک آج تجلی نہیں تجلیات کی بارش دیکھی ہے لیکن ہاتھ موسیٰ یک ٹک ایک نگاہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے ہیں ایک نگاہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں اور یہ شوق اتنا زیادہ کہتے موسیٰ علیہ السلام بڑے چالا بڑے ذہین ہے ہر نبی ذہین ہوتا لیکن ان کی حوشیاری آپ نے قرآن میں دیکھی اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ ماں تلکہ بے امیلی کے اے موسیٰ اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ کیا کہتے نورمن سا جواب تھا اللہ یہ میرا سا ہے لکڑی ہے لکڑی بس بات ختم اگر آپ کو کہیں آگے بھائی یہ کیا ہے تو کہیں گے موبائل ہے یہ باجو میں کیا ہے کامیرا رومال ہے بات ختم ہو گئی لیکن ہاتھ موسیٰ نے شورٹ نہیں ہے ہاتھ موسیٰ ہاں مائنگ گا ہاتھ موسیٰ کو بتایا سیب اتنا کہتے ہیں یہ اصا ہے بات ختم ہو جائے گی نہیں نہیں ہمیں بات تھوڑی لمبی کرنی چاہیے کچھ تو ٹوپک چاہیے نا تو ہاتھ موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا اصا ہے اس سے میں درخت کے پتوں کو جھارتا ہوں جانوروں کو کھلانے کے لیے اور اس سے میں اپنے جانوروں کو ہاتھا بھی ہوں اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں لمبی چوڑی کر دی تاکہ بات تھوڑی لمبی ہو جب محبوب اور محب بات کرتے ہیں آپس میں دنیا بھی محبوب اور محب تو وہ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں ہاں کیسے ہو ہائے ہیلو ہوتا کیسے ہو اچھا ہوتا تم کیسے ہو اچھا ہوتا کھkar تجھے کیا جو بھی کھا رہا ہو لیکن بات بڑھانی ہے تو کیا کھایا یہ یہ کھایا تم نے کیا کھایا میں نے یہ یہ کھایا وہ بتایا تو اس کے بعد اچھا ابھی یہ کیا کر رہے تھے کہ آپ سے بات کر رہے نہیں نہیں بات کر اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے تو تجھے کیا میں کچھ بھی کروں لیکن نہیں بات بڑھانی ہے باتیں کیسے ایک گھنٹے تک فیلے گی ایسے ہی تو فیلے گی منہ بندہ موبائل پہ لگ کر رہے کہ گھنٹا کیسے گزار سکتا بات یہ ہے بھئی کیا کر رہے تھے میں بیٹھا تھا بیٹھی تھی یا یہ کر رہا تھا وہ کر رہی تھی اچھا تو یہ سریل تم دیکھتی ہو تم کو پسند ہے ایسا ہے شروع ہوئے اچھا بتاؤں اس میں کیا ہوتا ہے اب وہ بھی شروع ہوگی بتاؤں کیا ہوتا ہے ہم چل رہی ہے یہ کیوں بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں بات بھرانی ہے یہاں دیدار بڑھانا تھا تو امت کا بھی فائدہ کر گئے فائدہ کر گئے نہیں پڑھ سکتے واپس جائیے اللہ نے بھی موقع دیا اللہ چاہتا تو پانچ کر دیتا پینتالیس کم کرتا رب نے کہا نہیں آج موسیٰ کی حسرت پوری ہو جائے آج ہاتھ موسیٰ کی تمنا پوری ہو جائے میں نے کہا تھا لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا میں نے محبوب کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے موسیٰ جا دیکھ لے آج میں نے تجھے موقع دے دیا بار بار آ جا رہے ہیں جب جب دیکھا واپس لوٹے موسیٰ نے اپنے محبوب کی نگاہوں میں اللہ کا جلبہ دیکھا ہے اور پھر جب سرکار پانچ لے کر آئے نا موسیٰ تو پھر بھی کہہ رہے تھے یہ پانچ بھی نہیں پڑھ بائیں گے موسیٰ کتنے ایکسپیلنس رکھتے کتنا تجربہ ہے کہتے ہیں پانچ بھی نہیں پڑھ بائیں گے اور ہماری حالت دیکھ لیں ہم پانچ نہیں پڑھ باتے نہیں پڑھ باتے کہیں پانچ بھی نہیں پڑھ بائیں گے اور کم کروائیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں موسیٰ اب تو شرم آتی یار نو چکر لگوائے تُو نے پانچ کر دی اور شرم یوں آتی ہے کہ اب تک تو جاتا رہا اللہ پانچ پانچ کم کرتا گیا اللہ کیا طریقہ پتا چل گیا کہ وہ پانچ کم کرتا ہے اب پانچ بچی جاؤں گا تو اللہ فرمائے گا ایک بھی نماز نہیں پانچ ست معاف جاؤ ایک بھی نماز نہیں اور میرے محبوب یہ نہیں چاہتے اللہ کے رسول فرمائے موسیٰ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت میرے امت میراج سے محروم ہو جائے میراج سے محروم ہو جائے اس لیے کہا صلاح تو میراج المومنین نماز یہ مومنین کی محراج ہے میں نے میں نے یہاں کر میراج کی میں اپنی امت تو زمین پر میراج دوں گا زمین پر دوں گا وہ جب جب نماز پڑے گی اللہ سے محراج کر لے گی اصلاح تو محراج المومنین یہ نماز مومنین کی محراج ہے اگر محراج کرنا ہو تو آؤ نماز پڑو سجدے میں جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے یہ پیشانی بظاہر یہاں زمین پر یہاں مسلح پر ہوتی ہے لیکن آپ کو احساس نہیں وہ مناصر آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی یہ پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے رب کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اور اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم قبلے کی طرف ہو تو قبلے کی طرف تھوکو من نماز میں اگر تھوک آ جائے تو اپنے پیر کے نیچے تب تو یہ چکائی نہیں تھی اس لئے آج نہیں تھوک سکتے کالنگ خراب ہوگی لیکن تب تو مٹی تھی سرکان نے فرمایا کہ تم ایسے سامنے مت تھوکو بلکہ اپنے الٹے پیر کے نیچے تھوک کر اسے مچھل دیا کرو کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوتے ہیں سامنے رب کے جلوے ہوتے ہیں سامنے مت تھوکو قبلے کی سمت میں مت تھوکو پتا چلا ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے سامنے رب کے جلوے ہوتے ہیں یہی ہماری مہراج ہے یہی ہماری مہراج ہے اگر ہمیں مہراج کرنی ہو تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اب صلاحات و مہراج المومنین یہ نماز یہ مومنین کی مہراج ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے جب واپس لوٹے ہیں فرید ویسا ہی سفر واپس جیسا گئے تھے ویسا واپس پلٹے ہر مقام سے لوٹے ہیں بیت المقدس اور بیت المقدس میں پھر انبیاء اکرام پھر ان سے ملاقات سب نے مبارک بات دی پھر لوٹے خانے کعبہ تک حرم تک راستے میں بہت سی نشانیاں دیکھتے ہوئے ہیں جبرین سے بڑھے جبرین کیا کرنا ہے قوم کو بتانا کے نہیں بتانا قوم کو بتانا کے نہیں جبرین نے کہا ارسلہ بتا دیجئے گا نشانی ہے اللہ نے نشانی دیئے بتائیے گا کہا ٹھیک ہے کہا انتہان بھی ہو جائے گا ہاں تو اب آگئے اور جب آئے تو راستے میں جب واپس آ رہے تھے بیت المقدس سے مکہ تک آئے تو راستے میں کچھ قافلے دیکھے تین قافلے دیکھے تھے میں ایک کا حال بیان کرتا سرکان نے ان قافلوں کا حال بیان کیا دیکھو سنو صبح بیان کیا بھائی میں ایک رات میں یہاں سے یہاں تک سبحان اللہ علیہ وسلم یا پورا واقعہ بیان کیا جب یہ آیتیں بیان کی ہر کوئی حسی مزاق بنا رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے صدیق اکبر کے پاس پہنچے صدیق اکبر سے کہا تم مانتے ہو تمہارا دوست باغن ہو گیا کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں آسمانوں کی سہر کر کے آ رہا ہے ہو سکتا ہے صدیق اکبر کہتا اللہ اکبر اگر میرے دوست محمد نے یہ کہا ہے تو میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں اور یہ کیا میں اس سے بڑی باتیں بھی مانتا ہوں یہ کچھ اور کہیں تو وہ بھی ماننے کے لئے تیار ہوں یار ان کے کہنے پر رب کو مانا ہے تو ان کے کہنے پر میراج نہیں مان سکتا ان کے کہنے پر آسمانوں کی سہر نہیں مان سکتا میں مانتا ہوں کہتا ہے آپ صدیق اکبر نے مان لیا تو واپس نول اٹکا کر آئے حضور کی بارگاہ کہتا ہے کہتا ہے حضور کبھی بیت المقدس گئے نہیں کبھی میراج کے سوا کبھی نہیں گئے تھے چلو پوچھ لیتے ہیں حضور سے میراج کے بعد اگر گئے ہیں بیت المقدس کہہ رہے ہیں جا کر آیا تو چلو پوچھتے ہیں تو پوچھا بیت المقدس کیسا ہے اس میں کھڑکی کیسی دروازے کیسے یہ کیسا وہ کیسا دیوار ہے سارے حالات پوچھے اللہ نے پورا بیت المقدس اٹھا کر جبرائیل کو حکمت دیا جبرائیل کل رات محبوب کو اٹھانے گئے تھے آج صبح صویرے پہنچو بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے لاکر رکھ دو حضور جبرائیل آئے ہیں پورا بیت المقدس لے کر کھڑے حضور دیکھئے دیکھئے یہ جو سوال کرے دیکھئے جواب دیجئے اور حضور بیت المقدس دیکھتے جارہے وہ سوال کر رہے حضور دیکھ کر فرما ہاں اس میں یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے فنہ ایسا ہے فنہ ویسا ہے وہ بتاتے جارہے ہیں تو پھر یقین آگے ہاں بات تو صحیح ہے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن ہر بات انہوں نے صحیح بتائی پتا چلا یہ واقعی جا کر آئے ہیں کیسے گئے نہیں پتا لیکن بات تو صحیح بتا رہے ہیں یہ واقعہ ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا بیت المقدس تک اگر یہ بیت المقدس تک مان لیں تو آسمان تک ماننے میں جاتا کیا ہے اس لئے کہ رب نے شروع ہی کیا سبحان لگی اسرا وہ پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو لے گیا جب تو اللہ کی قدرت مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک مان سکتا ہے تو مسجد اقصہ تک ساتو آسمان اور ساتو آسمان سے لے کر عرش آزم اور اسے بھی اوپر تو سب مان لے گا اس لئے کہ اللہ کی قدرت سے گئے ہیں تو محمد کو نہ دیکھ اللہ کی قدرت کو دیکھ تیری سمجھ میں سب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے نمازوں کی پابند کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدلہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ